موسیقی اسلام علیکم کیا حال کیا ہے میرے عزیز دوستوں میں دعا گو ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ صحت مندر پشار ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا الائچی خود فارمپولوجی پارٹ ٹو یا الائچی خود سے مختلف امراض کا علاج پارٹ ٹو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیس لائک اور سبسکرائب زمبیر شمائل شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک اور دیکھتے ہیں کہ الائچی سے ہم کس کس امراض کے علاج کر سکتے ہیں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے چھوٹی الائچی کا آپ کو ڈسکرپشن میں پارٹ ٹو فارمکولوجی آف الائچی خود پارٹ ٹو مل جائے گا اس کا لنک آپ کو وہاں سے مل جائے تو آپ سے وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سکتے ہیں اپنے آج کے مجربات کی طرف اپنی آج کے نسخدات کی طرف سب سے پہلے ہم ایک سفور بنائیں گے جو کہ مقوی یہ دماغ ہوگا یہ ہے جناب عز مہر بانم دوست حکیم محبوب عالم صاحب سپیشل میلسٹریٹ چلتے ہیں نسخے کی طرف الائچی تانہ فلک مغز بادام مقاشر سونخ کے چاول کیشنز کے چاول مصری ان تمام چاولوں کو اچھی طرح سواف کر کے برابر وزن میں لے کر دبا کر کے رکھ لیں ترکی بھی سوار اور آپ ایک دولہ رات کو سوتے وقت بغیر کسی چیز کے کھا کر سو رہے ہیں اور صبحوں تک اور کوئی چیز نہ کھائیں اگر اس کی ازمائش کی جائے تو آپ یقین کریں بے انتہا فائدہ مند ہے اب چلتے ہیں ہم ایک عام بننے والا چورن ہیں حاصل کی طرف یہ ہے جناب مسیح الملک حکیم حافظ محمد اجمن خان محہوم محفور یہ بدحضمی نفق اور کرا کر وغیرہ کو مٹھانے کے لئے چورن ہے اس کی سے بے انتہا جملہ فرابیاں دور ہو جاتی ہیں چند دن نسخی کی طرف ہوگا شاتی دانا علائچی خود دو دولہ میب سیا ایک دولہ نمک سیا ایک دولہ میں شادر ہے آپ نے لینی ہے دو دولے تمام عدیہ کو حسب دستور چھان کر اچھی طرح کوٹ کر بدستور ماروض آپ ایک چورن سمنا لیں ترکیبی استعمال مریض کو ایک رکھ میں ایک رکھتی سے چھے رکھتی تک دیں دن میں تین چار مرتبت کھلائیں چورن کے ہر رکھ سے نیچے جاتے گی دھکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے فائد کیا ہیں میدے کی جملے اور آج کیلئے تریاق ہے اس کے چند اس دوز کے ہی استعمال سے بدحضمی نفع کرا کر اور حاضمی کی خرابی دور ہو جاتی قوت حاضمہ بڑھ جاتا ہے قلت اشتہا کا آرزہ زائل ہو جاتا ہے بھوک با خوبی رکھتی ہے اور کھائی ہوئی چیزیں جذور بدن بننے رکھتے ہیں غرض ضعیف حاصلوں اور معاظر کی بیماریوں سے تنگ آئے ہوئے مریضوں کیلئے تو یہ ایک لا جواب توفہ ہے خیال دکھیں کہ اس میں یہ نہیں کہ آپ بدحضمی کریں بدحضمی کے ساتھ آپ کو مکمل طور پر اس کا اگر آپ بدحضمی کریں گے تو اس کا کوئی فیادہ نہیں اگر آپ اس کا پرشیز کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دن انتہا زبردستہ ہے اب چلتے ہیں اگلے نسخے کی طرف جو ہوگا سفوف داقائے خون حمل سفوف حاضر خون حمل یا دیگر وجہ آپ کی وجہ سے حمل کے دوران جاری شدہ خون کو بند کرنے اور اسے اعتدام پر لانے کے لئے عرض بس مفیر اور سود مند ہے تجربہ کر کے دیکھیں فائدہ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا نسخہ یہ ہے دانہ علائی کی خورت خون سیاہ شان گلے عرضی تباہ شیر نقرا ہر دوائے ایک ایک توڑا لے لیں تمام دوائیوں کو علیدہ علیدہ کھرل کر لیں جب سب دوائیاں باریک ہو جائیں تو تمام پر یفچہ کر لیں اور پھر دوبارہ سے کھرل میں ڈال کر زوردار حاصلوں سے کھرل کرنے شروع کر دیں یہاں تک کہ تمام دوائییں جو ہیں وہ بخو بھی پس جائیں اور بلکل ایک غبار کی معامل ہو جائے بس کسی چیشی میں ڈالیں اور باوقت ضرورت استعمال کروائیں کوئی بھی مریضہ اگر آپ کے پاس ایسی آتی ہے جو کہ اس بات کی شکایت کرتی ہے کہ حمل کے دوران خون جاری ہے تو آپ اسے باستانی سے دے سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ حیران جائے جائیں یہ کہ یہ اتنی زوردار اثر دار چیز ہے کہ وہ خون ہوگا کہ آپ مریضہ کو صفوف حاضر چھے چھے ماشا یا تین تین ماشا باوقت شدت مرد ہمراہ شیر بز یعنی بکری کے دودھ یا گائیں کے دودھ کے ساتھ تین روز تک استعمال کرائیں انشاءاللہ خون بند ہو جائے گا اور پندرہ روز کے بعد خون پھر جاری ہوگا جو صفوف حاضر کی ایک پڑیا سے ہی بند ہو جائے گا اور ہمیشہ آئندہ کے بعد اتضاب میں رہے گا بادہ اس میں بقائدگی بغیرہ عام دنوں بھی نہیں ہو پائی چلتے ہیں اپنے اکسیر دفاع گھمی جی ہاں یہ بین دہا زبردست دوائی گھمیر کے لئے گھمیر کو نشط نابود کر اکسیر حاضر کے اثرات مسلم ثبوت ہیں اور اجتماع کرنے سے بے انتہا فائدہ مندلی ہیں کچھ ہی دنوں میں گھمیر کا خدا کمہ ہو جاتا ہے بنائیں فائدہ اٹھائیں تو چلتے ہیں نسخے کی طرف ہوگا شادی دانہ علائچی خود سندھول سم ملخات حضبی وزن حضب حاجت لے کر آپ انہیں لے اور انہیں باقو بھی پیس کریں آپ ملالیں ترقیب کیا ہوگی استعمال کرنے کی ترقیب استعمال پر چھیم ہوگا اگر گھمیر کھوڑے کی خصورت اکیاب کچھ چکا ہو تو اس میں اکسیر حاضر ویسے ہی اس کچھ لگا کر لگائیں اس پر کپڑی کی پٹی جس کے کناروں پر گون لگا ہو یا چپ گائیں یا آپ اسے جو عام طور پر پٹی ملتی ہے یعنی کہ مرہم پٹی ہوتی اس سے لگا جو کٹن کی ہوتی پھر سانتھی یا چاوڑ جو گائیں کی لرسی میں پہلے ہی تیار کر رکھ بان دن بھی یہ عمل دو سے تین مرتبہ کریں اگر تین مرتبہ کریں گے تو انشاءاللہ خاص خواہ آرام ہوگا اگر ابھی کھوڑے کی صورت اس پیار نہ کی وہ تو یہ اکشیر حاضر تین دن میں لگانا کافی ہے خوائد اکشیر حاضر حاضر اور غیر طبیب حضر اسے اپنے آپ استعمال نہ کریں ورنہ بجائے فائدہ حاصل کرنے کے الٹا نقصان ہو سکتا ہے آپ چلتے سفوف انفرنزا کی طرف انفرنزا ایک بہت زیادہ سردیوں میں آنے والا بہت زیادہ برا بیماری ہے چلتے وقت آئے کے وقت سب سے پہلے نسخے کی طرح تخمی علائے کی خور چار طولہ سرب مفتفہ بولی جو بندوق سے چل چکی ہو ایک طولہ ہر دوہ کو یہاں تک کوٹے کے پیس کر سرمے کی طرح کر لیں جب باری کو سیاہ رنگ کی ہو جائے بس صفوف انفرنزا سیاہ ہے ترقیب استعمال صفوف حاضر تین دردی سے ایک ماشے تک مناسب بدروکے کے ساتھ نئی کو استعمال کروائیں فوائد نزلہ انفرنزا جمی وین نزلہ اور بلغم دیگر ہر قسم کی حمیات کے سفوف حاضر اکسید ہے اسے استعمال کرائیں بلکہ یہ البول اور سوزا سگر کے بے انتہا مفید ہے اور ہم چلتے مشہور زمانہ ارکی الائچی کی طرف جہاں ارکی الائچی جو سب کو پسند ہے اس کے لیے آپ پرگیب نوٹ کر لیں ایک سید الائچی خود لیں اس میں مناسب اقدار الائچی بھی دیں چوبیس تھنٹے کے بعد بدستور معروف بیس عدد بوتل ارکی کشید کر لیں مفراد روح اور مقوی دل ہے وبائی حیضہ درست اور قیمے بھی بے انتہا مفید ہے مقدار خوراق پانچ تولہ ایک وقت میں استعمال کرنا چاہیے اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں وہ چیز جو کہ خاص ہے یعنی شربت علائچی جس کی مام بے انتہا ہے اور آپ یقین کریں آپ کے لئے نہ سرکی اچھا ہے بلکہ آپ کے اولاد کے ہی آپ کے گھر والوں کے لئے سب سے بہتری ہیں ہم مشہور زمانہ علائچی کے شربت کا آپ کو ایک حقمت سے آپ کو اس کا ترکیب بتائیں شروع کرتے ہیں اجزاء سرکی علائچی خرد آج چھٹانک لیمون چار ادر شکر سفید تیت پاؤ علائچی خرد کو کوٹ دیں اور آج کلو پانی میں ڈال کر آگ سے رکھ دیں اور نرم نرم آج شروع کر دیں یہاں تک پانی پانچ چھٹانک باقی رہ جائیں پھر لیمون میں سبز رنگ کا وزائی رنگ بھی شامل کر سکتے ہیں وہ سبز رنگ ہلکا سا وزائی ہونا چاہیے جیسا کہ گیا کو پھولی رنگ ہوتا ہے دیجئے جناب آج شربت معروف تیار ہے اسے احفاظت سے رکھیں استعمال کے اور ضرورت کے وقت کام رانے خوائد جو امراض سر اور خصوصا درد سر اور مرد گیوی مخصوص شربت ہے ذائف دماغ کے لئے اس کا استعمال سوت شابت نہیں ہوتا علاوہ عظیم مہدے کی اصلاح کرنا کی اور مطلی کو روکتا ہے قوت حافظہ کو تقریب دیتا ہے نہایت خوش ذائقہ ہے دل دماغ میں تفریر پیدا کرتا ہے اب چلتے ہیں آخر رسی کی طرف حب بخار تجازی اس کی تقریب یوں ہو گی عظیم ترقیب نوٹ کر گئے دانا علا چیخ خود کر بین سل فیٹ ہر ایک بیس گرین ایک سٹریکٹ نیکس روامی کر ٹین گرین ہر عظیاء کو باری پیس نہیں اور سنہ عظی گون کی کر کے ساب گولیاں بنانی ایک گولی دودھ کے ہمرا استعمال کرائیں بخار سے دو گھنٹے پہلے تجاری بخار کی لئے بھی انتہا مفید اور معصر ہے امید کسی ہو کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو م spots م پہلنے پہلے ی pos بتاع پہلے موسیقی